ادھاکار محسن عباس حیدر دنیا نیوز نے محسن عباس حیدر سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے دنیا نیوز کی جانب سے جاری اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا ٹی وی کا معروف پروگرام مذاکرات کے ڈی جے محسن عباس حیدر پر گریلو ترازہ کی بنیاد پر ہونے والے کیس کی وجہ سے عوام کے جذبات کو ٹیس پہنچی جس کا اظہار عوام کی جانب سے مختلف لیڈ فارنس پر کیا گیا ہے دنیا ٹی وی کی انتظامیہ نے اپنی ناظرین کے جذبات کو منتے نظر رکھتے ہوئے محسن عباس حیدر پر اف آئی آر کے اندراج کے بعد ان سے الان لا تعلقی کیا ہے جب تک محسن عباس حیدر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتے وہ دنیا ٹی وی کے معروف پروگرام مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے فیلحال جو پروگرام مشرک کیے جا رہے ہیں وہ اس ناخشکوار واقع سے کبھا ریکارڈ کیے گئے ہیں خیال رہے ہیں کہ محسن عباس حیدر کی اہلیہ نے ایک فیس بک پوسٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ ان کے شوہر ان پر تشدد کرتے رہے ہیں محسن نے انہیں ایک ایسے وقت میں تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ حاملہ تھی اپنی اہلیہ کے الزامات کے جواب میں محسن عباس حیدر نے پریس کانفرنس میں اپنی اہلیہ پر جوابی الزامات بھی لگائے تھے پیر کو دونوں ایس پیکن کے دفتر میں پیش ہوئے جہاں میاں بی بی کو آمنے سامنے بٹھا کر بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے دوسرے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رکعہ سار کومنٹ بوکس میں ضرور کریں اللہ حافظ